ہیلو اسلام علیکم دوستو آج پھر ایک نئی انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں دوستو آج ہم سیکھنے والے ہیں مٹیریل سٹیٹمنٹ کیسے بناتے ہیں یعنی ایک کانکریٹ کا ہموالیم کلکولیٹ کرتے ہیں اور ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں سمٹ کتنا لگے گا سینڈ کتنی لگے گی اور اس میں کرش کتنے لگے گی تو اس کو مٹیریل سٹیٹمنٹ کہتے ہیں تو چلیں دوستو اس کو شروع کرتے ہیں دوستو یہ سب سے پہلے ہم دیکھ سکتے ہیں اس فگر کو اس میں ہمیں سیکشن بھی دیا ہوا ہے فوٹنگ اور کالم کا اور اس کا پلان بھی دیا ہوا ہے دوستو اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کالم کی ہائٹ بھی دی ہوئی ہے فوٹنگ کی ہائٹ بھی دی ہوئی ہے اور فوٹنگ کی لمبائی چھڑائی بھی دی ہوئی ہے اور کالم کی بھی لمبائی چھڑائی دی ہوئی ہے تو چلیں دوستو ہم سٹارٹ کرتے ہیں دوستو یہاں پر جو ہم ریشو استعمال کریں گے یعنی کہ یہ جو کنکریٹ کاسٹ ہوئی ہے اس کے لیے ریشو استعمال کی گئی ہے 1 ریشو 1.5 ریشو 3 ٹھیک ہے جی تو یہ ریشو اس کے لیے استعمال کی گئی ہے چلیں ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں تو پارٹ 1 میں ہم دیکھ سکتے ہیں ہمیں کالم نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے جی کالم کا جو سائز ہے وہ فور فیٹ بائی فور فیٹ ہے اور اس کی خائٹ جو ہے وہ ٹین فیٹ دی ہوئی ہے تو جب ہم اس کو کالکولیٹ کرتے ہیں تو ون سکسٹی کیو بک فیٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے اسی طرح دوستو جب ہم پارٹ ٹو کا والیم کالکولیٹ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں سیکشن میں بلکہ ہم پلان میں دیکھتے ہیں اس کی ہمیں پمیش دی ہوئی ہے چودہ فیٹ بائی چودہ فیٹ اس کی لمبائی چھڑائی ہے ٹھیک ہے جی اور اس کی تھکنس یعنی ہائٹ کو دیکھنے کے لئے ہمیں سیکشن دیکھنا پڑے گا تو سیکشن میں ہمیں اس کی ہائٹ مل جاتی ہے سکس فیٹ تو چودہ کو چودہ سے ملٹیپلائی کریں گے اور سکس سے ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارے پاس ون ون سیون سکس کیو بک فیٹ والیم آ جائے گا تو دوستو اب ہم کیا کریں گے کہ ان دونوں والیمز کو یعنی ون سکسٹی کو اور ون ون سیون سکس کو ہم آپس میں ایڈ کر لیں گے تو ٹوٹل والیم ہمارے پاس آ جائے گا ون تھری تھری سکس کیو بک فیٹ دوستو اب ہم ایک چیز ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ کانکریٹ چاہے ہم میٹرز میں کیلکولیٹ کر رہے ہوں یا فوٹو میں کیلکولیٹ کر رہے ہوں اس میں پانی کا جو ریشو ہوتا ہے وہ 1.54 پرسنٹ ہی ہوتا ہے تو اس لیے جب ہم اس ٹوٹل والیم کا جب ہم ڈرائی موٹر بنائیں گے تو 1336 کیو بک فیٹ کو ہم 1.54 سے ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارے پاس ڈرائی موٹر آ جائے گا اور یہ ویلیو آئے گیا ہمارے پاس 2057.44 کیو بک فیٹ تو دوستو ویڈیو کے شروع سے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کانکریٹ کو جب کاسٹ کیا گیا تو اس کی جو کانکریٹ ریشو تھی یعنی سمٹ سینڈ اور کرش کی جو ریشو تھی وہ ہم نے 1 ریشو 1.5 ریشو 3 رکھی تھی ٹھیک ہے جی تو اب ہم کیا کریں گے کہ ان ساری ریشو کا سم لے لیں گے تو ہمارے پاس سم آف ریشو آ جائے گا 1 پلس 1.5 پلس 3 that is equal to 5.5 دوستو اس ریشو میں ہمیں ایک چیز دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو سب سے پہلی ریشو دی ہوئی ہے left side پہ یعنی ایک وہ سیمٹ کے لیے استعمال ہو رہی ہے جو نمبر دو پہ ریشو دی ہوئی ہے وہ سینڈ کے لیے استعمال ہو رہی ہے اور نمبر تین پہ جو ریشو دی گئی ہے وہ کرش کے لیے یا بجری کے لیے استعمال کی گئی ہے تو چلیں دوستو اب ہم quantity of سیمٹ کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ سیمٹ اس میں کتنا یوز ہوا ہے تو اس کے لیے ایک سیمپل فارمولا ہم یوز کرتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں کہ ریشو آف سیمٹ لے لیں گے ریشو آف سیمٹ کو ملٹیپلائی کریں گے ویلیم آف ڈرائی موٹر کے ساتھ اور اس سب کو ڈیوائیٹ کر دیں گے سم آف ریشو کے ساتھ ٹھیک ہے جی تو ریشو آف سیمٹ ہم دیکھ سکتے ہیں اوپر ایک دی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کو ملٹیپلائی کریں گے ویلیم آف ڈرائی موٹر ویلیم آف ڈرائی موٹر ہم نے آلریڈی اوپر کیا ہوا ہے اور وہ تھا 2057.44 ٹھیک ہے جی اور سم آف ریشو تھا ہمارے پاس 5.5 تو 1 انٹو 2057.44 کو ڈیوائیٹ کر دیں گے 5.5 کے اوپر تو یہ ہمارے پاس کوانٹیٹی آف سیمٹ آ جائے گی 374.08 کیوبک فیٹ دوستو عام طور پر جو ایک بیگ سیمٹ کا ہوتا ہے اس میں 1.2 کیوبک فیٹ سیمٹ ہوتا ہے پاکستان میں تو یہی استعمال ہو رہا ہے شاید انڈیا میں بھی یہی استعمال ہو رہا ہے کیونکہ ایک بیگ 50 کیجی کا ہوتا ہے اور 50 کیجی کے بیگ میں 1.25 کیوبک فیٹ سیمٹ ہوتا ہے تو دوستو جب ہم مارکٹ سے سیمٹ کریدنے جاتے ہیں تو ہمیں کیوبک فیٹ میں نہیں ملتا بلکہ وہ بیگ میں ملتا ہے تو ہم اس کے جو ہمارے پاس 374.08 کیوبک فیٹ آیا ہے ہم اس کے بیگ بنا لیں گے تو ہم کیا کریں گے اس کے لیے 374.08 کو ڈیوائیڈ کر دیں گے 1.25 کے ساتھ 1.25 ہم میں پہلے ہی آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک بیگ میں 1.25 کیوبک فیٹ سیمٹ ہوتا ہے تو جب ہم اس پہ ڈیوائیڈ کریں گے تو ہمارے پاس ٹوٹل بیگ نکل آئے گے تو ٹوٹل بیگ ہمارے پاس جو ویلیو آئے گی وہ 299 264 ویلیو آئے گی ٹھیک جی تو آدھا بیگ تو کہیں سے بھی نہیں ملتا اس لیے ہم اس کو پورا 300 کر لیں گے تو ہمارے پاس اس کی value آ جائے گی 300 بیگ اس طرح دوستو ہم دیکھتے ہیں کہ quantity of sand تو quantity of sand کے لیے بھی ہم اوپر جو فرمولا استعمال کیا تھا سیم وہی استعمال کریں ہم sand کی ratio لے لیں گے تو sand کی ratio جو concrete ratio میں دی ہوئی تھی وہ 1.5 دی ہوئی تھی دوسرے نمبر پہ sand کی ratio دی ہوئی تھی تو 1.5 کو ہم نے سیم وہی فرمولا استعمال کرتے ہوئے 1.5 کو multiply کر دینا ہے 2057.44 کے ساتھ 2057.44 جو ہے وہ مارے پاس volume of dry mortar ہے تو ان سب کو ہم divide کر دینا ہے sum of ratios کے ساتھ تو sum of ratio مارے پاس 5.5 تھی تو جب ہم نے اس کو calculate کیا تو ہمارے پاس value آگئی 561.12 cubic feet اسی طرح دوستو ہم quantity of crush calculate کریں اس کے لئے ہم 3 کو multiply کریں total dry volume کے ساتھ ٹھیک جی total dry volume جو ہے وہ دیا ہوا ہے 2057.44 اور اس کو divide کر دیں گے sum of ratio یعنی 5.5 کے اوپر جب ہم اس کو solve کریں گے تو ہمارے پاس value 1122.24 cubic feet تو دیکھا دوستو کہ کتنی آسانی سے ہم نے 3 quantities یعنی cement کی sand کی اور crush کی quantities ہم نے calculate کر لی ہے تو دوستو اسی کو material statement کہتے ہیں اس میں steel بھی ہوتا ہے ٹھیک جی تو steel بھی calculate کر نا ہوتا ہے تو یہ simple میں نے آپ کو صرف concrete کا آپ کو بتا ہے کہ concrete کی جو composition ہے وہ cement sand اور crush ہوتی ہے تو ہم crush کتنی ہمیں ضرورت ہوگی sand کتنی ضرورت ہوگی اور اسی طرح سمٹ ہمیں کتنے wags ضرورت ہوں گے تو دیکھا دوستو کہ کتنی آسانی سے ہم نے material statement بنا مالی ہے concrete کے تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا شکریہ